الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی جی ہاں جس میں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں ایک حقائط سنتے ہیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والا ایک سبق اور ایک درس جس کے اندر ہمارے لئے سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں جس پر عمل کرنے کی امنیت کرتے ہیں جس پر عمل کر کے ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اپنے معاشرے کو اچھا کر سکتے ہیں ایک واقعہ اسی طرح کا حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے کا آج آپ کو سناتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام کسی کریے سے ایک بستی سے ایک گاؤں سے آپ کا گزر ہوا اس گاؤں کے لوگوں نے آپ علیہ نبینا و علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کی کہا یا روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام ہمارے ہاں ایک دھوبی ہے جو لوگوں کی کپڑے پھار دیتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے لوگ اس سے بیزار تھے تنگ تھے انہوں نے شکایت کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ دھوبی واپس نہ آئے کپڑے دھونے کے لیے جائے تو وہیں رہ جائے حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان لوگوں کی باتوں کو سنا اور جب واقعی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہیں اور اس شخص کے جو کپڑے دھونے والا ہے اس کے شر سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ کپڑے دھونے والا شخص اپنے سامان کے ساتھ واپس نہ آئے یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تو پاتی ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ جو مانگا وہی اطاف فرما دیتا ہے اور بعض وقت کسی وجہ سے اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیہ علیہ السلام کی مراد کو کچھ اضافے یا کمی کے ساتھ پورا فرما دیا کرتا ہے الغرد اس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے احدیث امبارکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وقت گزرا وہ شخص جو کپڑے دھونے والا تھا وہ چلا گیا کپڑے دھونے کے لیے اپنا سامان لے کر اپنی گھٹڑی اس نے ساتھ باندھی ہوئی تھی اور اسے لے کر گیا اتفاق ایسا کہ اس کے پاس اس دن تین روٹیاں تھی جب دوپہر کا وقت آیا اور روٹیاں کھانے کے لیے اس نے اس کھولنا چاہا تو اتفاقا ایک عابد جو ایک پہاڑ پر اللہ تبارک تل کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آیا اور اس دھوبی سے کہنے لگا کہنے لگا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا کیا تمہارے پاس کوئی روٹی وغیرہ ہے تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں اور اگر تم مجھے نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کر دو کہ مجھے دکھا دو مجھے وہ روٹی سنگھا دو تاکہ اس کی خوشبو سے مجھے کچھ اتمنان ہو جائے میری بھوک میں کچھ افاقہ ہو جائے اور مجھے جو شدت کی بھوک ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے روٹی دیکھ کر کچھ سبر آ جائے اس دھوبی نے ایسا کیا کہ ایک روٹی جو تھی وہ اس عابد کو اس نے دے دی جس نے سوال کیا تھا اس نے عابد نے روٹی لے کر اللہ تبارک تعالی کی بارگہ میں دعا کی اور اس نے کہا کہ اے دھوبی اے قصار اے کپڑ دھونے والے اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو معاف فرمائے وَتَهِرْ قَلْبَكَ اور اللہ تبارک و تعالی تیرے دل کو صاف ستھرہ کر دے پاکیزہ کر دے جب دھوبی نے ایک دعا سنی اور اتنی پیاری دعا سنی اور دعا کرنے والا وہ ہے جو عبادت گزار ہے عابد ہے نیک آدمی ہے تو اس نے اپنی دوسری روٹی بھی اسی شخص کو دے دی جو اس سے سوال جس نے کیا تھا اس عابد کو اس نے دوسری روٹی دی اس عابد نے روٹی لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی پھر سے کہنے لگا غفر اللہ لکا ما تقدم من زنبک وما تأخر اللہ تبارک و تعالی تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اس نے وہ دوسری روٹی بھی کھالی پھر اس دھوبی نے جب یہ سنا کہ اس نے میرے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کی دعا کی ہے وہ خوش ہوا اور اس نے تیسری روٹی بھی اسی مانگنے والے کو دی اس عابد کو اس نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی اب دیکھئے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے یہ جو مخلوق خدا پر جو بندہ خرچ کرتا ہے کچھ دیتا ہے اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو صدقہ کرتا ہے جو خیرات کرتا ہے وہ صدقہ و خیرات وہ دیا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی کے مال میں سے دیا ہوا لوگوں پر خرچ کرنا مخلوق خدا پر خرچ کرنا یہ بندے کے لیے کیسے آسانیہ پیدا کرتا ہے مشکلات سے کیسے بچاتا ہے اور بلاؤں سے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کیے ہوئے کے صدقے میں بندے کو ان بلاؤں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے بچاتا ہے اس شخص نے جب تیسری روٹی دی تو اب اس عابد نے ایک اور دعا کی اس عابد نے کہا کہ بَنَ اللَّهُ لَكَ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے جنت میں ایک محل تجھے عطا فرمائے اور یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا تین دعائیں دی تین روٹیوں کے بندلے میں جب شام کا وقت ہوا یہ دھوبی اپنے کام کا آج سفاری ہو کر واپس اس بستی کے اندر پہنچ گیا لوگ حیران پریشان کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نے دعا کا کہا تھا اور آپ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی لیکن یہ شخص تو پھر پلٹ آیا لوٹ آیا اب اس کے شر سے ہمیں تو امان مل جانی چاہیے تھی لیکن یہ ہماری قوم میں پھر سے لوٹ آیا اس کا مطلب ہے کہ جو درد سر تھا اس میں آرام نہیں آیا ہماری مراد پوری نہیں ہوئی لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی برگہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم نے آپ سے دعا کے لئے عرض کی تھی یہ شخص تو پھر لوٹ آیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرما اس شخص کو بلاؤ اس کپڑے دھونے والے کو اس قصار کو اس دھوبی کو بلائیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا ارشاد فرمایا کہ آج تُو نے دن کیسے گزارا کیا کام کیا ہے تُو نے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اس نے اپنے دن بھر کے جو معاملات اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے بتائے کہنے لگا میں جب کام کے لئے پہنچا ایک شخص میرے پاس آیا جو عبادت گزار تھا مجھے سوال کیا اس نے میں نے اسے ایک روٹی دی اس نے مجھے دعا دی دوسری دی پھر اس نے دعا دی تیسری میں نے اسے پیش کی اس نے پھر میرے لئے دعا کی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ سنا تو آپ علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا اس دھوبی سے فرمایا فرمایا کہ اپنی جو گھٹڑی ہے جو کپڑے باندھ کر لے کر جایا کرتا ہے ارشاد فرمائے اسے لے کر آؤ وہ لے کر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھولو جب اس نے کھولا کپڑوں کی گھٹڑی کو تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اجدہا تھا سیاہ رنگ کا بہت بڑا سامپ تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس سامپ کو مخاطب فرمایا دیکھئے اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسی عظمت عطا فرماتا ہے کیسی رفعت عطا فرماتا ہے کہ ایک سامپ جانور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے کلام فرما رہے ہیں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظمت یہ رفعت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو انبیاء ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے جی ہاں یہ جانوروں کی بولیاں جانتے بھی ہیں اپنی بات انہیں سمجھا بھی دیتے ہیں اور ان کی بات بھی جان لیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس سے فرمایا فرمایا ایسیٰ رنگ کے اجدہے جب آپ نے اسے مخاطب کیا تو اس نے کہا لبائک یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں لبائک یا نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کیا تجھے اس شخص پر مسلط نہیں کیا گیا تھا کیا تجھے اسے ڈنک مارنے کے لیے اسے ڈسنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اس نے عرض کی کہنے لگا اے اللہ تبارک تعالی کے نبی علیہ السلام یا روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام واقعی مجھے اس شخص پر مسلط کیا گیا تھا کہ میں اسے ڈس لوں اس کی موت واقع ہو جائے یہ مر جائے لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب اس نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں جب اس سے بندے نے سوال کیا اور اس نے ایک روٹی پیش کی تو اس نے اس کے لیے دعا کی اور جب وہ دعا کر رہا تھا اس کے لیے تو اللہ تبارک تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس شخص کی دعا پر اس کے لیے آمین کہہ رہا تھا وہ دعا دیتا تھا اللہ تبارک تعالی تیرے گناہوں کو بخش دے تحیر قلب کا تیرے دل کو ستھرا کر دے اجلا کر دے پاک کر دے تحیر کر دے صاف کر دے تو اللہ تبارک تعالی کا فرشتہ عرض کرتا تھا آمین اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما پھر دوسری پر بھی اس نے آمین کہا تیسری پر بھی اس نے آمین کہا دعا کر رہا ہے نیک بندہ اور فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہوئی ہیں وہ دعائیں وہ ساں پر ارض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ شخص یہ روٹیاں دیتا جاتا تھا اسے اور وہ اس کے لئے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تبارک تعالی کا فرشتہ اس پر آمین کہہ رہا تھا صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جس نے میرے موں میں لوہے کی لگام ڈال دی کہ میں اسے ڈس نہ سکوں حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ ربینا و علیہ السلام نے جب یہ سارے کا سارا معاملہ سنا تو آپ نے اس دھوبی سے ارشاد فرمایا اے کپڑ دھونے والے اپنے آمال نئے سیرے سے شروع کر اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کرنے کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہکائت ہمیں ایک درس دے رہی ہے اور ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دیتا ہے مال خرچ کرے کسی کو کھانا کھلائے کسی پر رقم خرچ کرے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تو دنیا میں ملنے والا عجر ثواب آخرت کی جزا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے کی برکت سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے کی برکت سے آدمی کو بری موت سے بچا دیتا ہے جی ہاں اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ وہ دھوبی جس نے صرف تین روٹیاں صدقہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل کا ایسا مقبول ہوا بری موت سے بھی بچ گیا اور پھر جو دعائیں اسے دی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں ہاتھ فورا جو اس کا بدلہ اسے دیا گیا وہ موت سے حفاظت کی صورت میں دیا گیا مدنی چنل کے ناظرین ہم بھی غور کریں سوچیں فکر کریں مختلف مسائل کے حل کے لیے مختلف طرح کی پریشانی اسے چھٹکارے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں کی جانب توجہ کرتے ہیں یا غلط طریقے ایسے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سامان ہو ان کی طرف جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کاروبار میں کمی واقع ہو جائے خسارہ ہو جائے نقصان ہو جائے اور یہ زندگی کا حصہ ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی نفع کبھی نقصان کبھی بہت زیادہ نفع ہو جاتا ہے اور کبھی کم نفع ہوتا ہے ایسی صورت میں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں اپنے قریبی دکاندار یا اپنے عزیز رشتہ دار یا اور کوئی اس طرح کا شخص جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے یا کام میں شریک ہے یا دکان کے ساتھ اس کی دکان ہے تو اس کا کاروبار بند کروانے کے لیے مازاللہ اس کی روزی سے اسے تنگ کرنے کے لیے کسی عامل کا سہارہ لیتے ہوں کسی جادوگر کے پاس جاتے ہوں اور کسی ایسے غلط کام کرنے والے کی طرف جاتے ہوں جن کا کام صرف اور صرف لوگوں سے پیسے بٹورنا ہے اور اس کے اندر آپ غور کیجئے اس طرح کے معاملات میں کتنی بڑی برائی موجود ہے کہ ایک شخص مازاللہ اللہ تبارک و تعالی سے یوں کہیں کہ تکرانے کے لیے مازاللہ یا اللہ تبارک طالعے سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک طالعے اسے روزی اطا فرما رہا ہے اور یہ بندہ اس کے لیے تگ دو کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تبارک طالعے اسے روزی نہ اطا فرمائے کتنی بوری بات ہے اور اگر ہم ان طریقوں کے جانب آتے ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں جو دین اسلام کا حسن ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ان پر عمل کر کے ہم خود بھی بلاؤں سے بچ سکتے ہیں مسئیبتوں سے پریشانیوں سے آفات سے ہم اللہ تبارک طلع کی امان میں آ سکتے ہیں اور جو خسارہ جو گھاٹا دنیاوی طور پر ہوا ہے اسے بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی ہاں دنیاوی طور پر بلاؤں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک طلع کی رضا کے لئے صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے خرچ کرنا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو اللہ تبارک طلع تم پر خرچ فرمائے گا فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا جی ہاں یہ اللہ تبارک طلع کا فضل ہے کرم ہے مدین چینل کے ناظرین ایک لمحے کے لئے غور کیجئے مال کس نے دیا ہمیں اللہ تبارک طلع نے خرچ کرنے کی توفیق کس نے دی اللہ تبارک طلع نے خرچ جس پر کر رہے ہیں اس میں بھی رضا اللہ تبارک طلع کی یعنی وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے جہاں شریعت میں ترغیب موجود ہے اور پھر اس پر عجر اور ثواب مل رہا ہے بلاؤں سے حفاظت ہو رہی ہے دنیا میں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے یہ اللہ تبارک طلع کی طرف سے جو مال خرچ کیا وہ بھی ہمارا نہیں اللہ تبارک طلع کا دیا ہوا ہے جو توفیق جس سے خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک طلع کی دی ہوئی جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی مخلوق اللہ تبارک طلع کی اور بدلے میں جو مل رہا ہے یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا خرچ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس خرچ کرنے پر عجر بھی ثواب بھی بلاؤں سے حفاظت بھی مسیبتوں سے بھی پریشانیوں سے بھی چھٹکارا اور پھر مزید اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک طلع بڑھا کر عطا فرماتا ہے جی ہاں بڑھا کر ایک گناہ نہیں ڈبل نہیں دو گناہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دس گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے یہ کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ کی طرف جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اپنی عظمت اپنی بزرگی اپنی عطا جیسا وہ کریم ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا اللہ تبارک طلع کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جسے جتنا چاہے عطا فرمائے اور اللہ تبارک طلع عطا فرماتا ہے یہ قیمت ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک طلع کی رضا کے لئے خرچ کرنا ہے دینا ہے دے کر دیکھئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دیکھئے آپ کو دلی طور پر اتمنان بھی ملے گا سکون بھی ملے گا دنیا کے اندر بھی عجر آخرت کے اندر بھی بدلہ اور دنیا میں اللہ تبارک طلع اس خرچ کرنے کے صدقے میں بہت کچھ حطا فرمائے گا جی ہاں بہت کچھ حطا فرمائے گا ہمارے اسلاف اللہ والے اللہ کے نیک بندوں کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا انہیں کیسا یقین اور اعتماد ہوا کرتا تھا اللہ تبارک طلع کی عطا پر کہ اللہ تبارک طلع عطا فرماتا ہے خرچ کیا جائے وہ عطا کرتا ہے وہ نوازتا ہے وہ دیتا ہے کیسا یقین ہوا کرتا تھا حضرت سیدتنا رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دو شخص آئے اور اتفاق ایسا کہ اس وقت کھانے کا وقت تھا ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتو کرنے لگے کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت رابعہ ہمیں کھانا کھلا دیں حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت دو روٹیاں تھی آپ جو ہی پیش کرنے کے لئے آپ نے تیاری کی کہ انہیں کھانا پیش کیا جائے روٹی دی جائے اسی وقت ایک سائل نے ایک سوالی نے ایک مانگنے والے نے سوال کیا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیں اللہ والوں کو مبارک انداز دیکھئے آپ اللہ تعالیٰ کی رحم خرچ کرنے کا کیسا اندہ ذہن ہے آپ نے دن اور ادھر جو ہے آپ دیکھئے یہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس میں کس قدر اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاپ پر کیسا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اطاپ فرماتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کنیز ایک خادمہ کچھ روٹیاں لے کر آئی حضرت سیدتنا رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے دیکھی ان کو گنا تو وہ اٹھارا روٹیاں تھی حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تم بھولے سے میرے گھر آگئی ہو یہ تمہاری مالکن نے ہمارے لیے نہیں بھیجی اس نے کہا نہیں آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں آپ نے انکار فرمایا اور انکار پر اسرار بھی کیا کہ نہیں یہ میری نہیں ہو سکتی آپ نے اس کو واپس لوٹا دیا باوجود یہ ہے کہ وہ کہتی رہی نہیں آپ کے لیے بھیجا ہے میری مالکن نے آپ نے واپس لوٹا دیا وہ واپس لوٹ کر گئی اور سارا معاملہ اپنی مالکن کو بتایا تھوڑی دیر کے بعد وہی کنیز بیس روٹیاں لے کر آئی حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ نے انہیں گنا دیکھا بیس تھی آپ نے رکھ لیا فرمایا اب یہ میرے لیے ہیں جب وہ کنیز چلی گئی تو وہ جو دو مہمان آپ کے پاس آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے لوٹا دیا سب سے پہلے تو ایک عجیب و غریب واقعی ہے کہ آپ نے دو روٹیاں جو ہمیں دینی تھی وہ آپ نے فقیر کو دے دی مانگنے والے کو دے دی حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا میں نے دین اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں دس حطا فرماتا ہے میں نے دو دے دی تھی اللہ کی راہ میں اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیس حطا فرمائے گا وہ کنیز لے کر آئی اٹھارہ روٹیاں مجھے اللہ تعالیٰ کی حطا پر یقین تھا اور مجھے اعتماد تھا اور اتمنان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دس گناہ حطا فرمائے گا یہ اٹھارہ تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ کی حطا پر یقین تھا تو میں نے اس لیے لوٹا دی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ایک کے بدلے میں دس حطا کرنے کا ہے یہ اٹھارہ کیسے مجھے تک آگیں نو کیسے ہیں ایک کم کیسے ہے ایک کے بدلے میں اس لیے میں نے واپس کر دی مدنین چینل کے ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی حطا پر یقین اعتماد توقل اتمنان قلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب بندہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے یقین کے مطابقی ہوئے سے حطا فرماتا ہے حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے اٹھارہ لوٹائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیس حطا فرمائی تو میں نے انہیں اس لیے رکھ لیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا میں نے اسے ان کے مطابق پایا اس لیے میں نے بیس روٹیاں رکھ لیا مدنین چینل کے ناظرین کیسا اعتماد ہے کیسا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی عطا پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات پر کیسا یقین کامل ہے حضرت سیدہ رابعہ بسریہ الرحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اے کاش ہم بھی اسی اتمنان اسی اعتماد اسی یقین اسی توقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے بنیں جب اس اعتماد کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا صلح دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عجل و سواب اتا فرمائے گا ایسی روایات ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ ادھر بندے نے خرچ کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اسے بدلہ اتا فرمایا وہ بدلہ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں بڑھا کر چیز اتا فرما دی جاتی ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایک عورت تھی اس کے پاس ایک لکمہ تھا اس نے کھانا چاہا جون ہی اسی وقت ایک سائل آیا ایک سوال کرنے والا شخص آیا اس نے وہ اپنا لکمہ جو وہ کھانا چاہتی تھی وہ اس سائل کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے اس پر خرچ کر دیا خود اپنا لکمہ اسے دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا وقت گزرتا رہا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بچہ عطا فرمایا وہ بچہ چلنے پھرنے لگا کچھ بڑا ہوا ایک بار وہ بچہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے اسے بھیڑیے نے پکڑ لیا جی ہاں بھیڑیا خونخار جانور ہے بچے کو ہلاک کر دیتا اسے اپنا لکمہ بنا لیتا اسے کھا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ وہ بھیڑیا بچے کو اٹھا کر تیزی سے دوڑا بھاگنے لگا اب وہ بھاگ رہا ہے اور عورت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے بے اختیار اپنے بچے کو بچانے کے لیے اور اس کے موں سے نکل رہا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بچہ میرا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت ایک فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا فرمایا کہ اس بھیڑیے کے موں سے اس عورت کے بچے کو لے کر اس عورت کو واپس لوٹا دے اور اس سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ پر سلام فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو تجھ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ وہ بچہ اس بھیڑیے کے موں سے لے کر فرشتے نے اس کی ماں کی جانب لوٹا دیا اور اسے یہ کہا گیا یہ بچہ جو اب بھیڑیے کا لکمہ بننے والا تھا یہ لکمہ اس لکمے کا بدلہ ہے جو تُو نے اس وقت اپنا لکمہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے اس سائل کو دے دیا تھا جو تُو نے اس وقت خرچ کیا تھا آج اس کا عجر اس صورت میں مل رہا ہے اس کا بدلہ اس صورت میں دیا جا رہا ہے کہ اس عورت کے بچے کو بھیڑیے کے موں سے نکال کر گویا موت کے موں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے لوٹا دیا گیا مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے صدقہ کرنے سے آدمی کیسے بلاؤں سے آفات سے اللہ تبارک و تعالی کی امان میں آ جاتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ کرنے کی عادت بنائیں جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ضروری نہیں کہ روزانہ لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں ہزاروں روپے خرچ کیے جائیں اور ہزاروں نہ ہو تو خرچ ہی نہ کیا جائیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق اطاف فرمائی ہے جتنی استطاعات ہیں جتنی حیثیت ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر چاہے وہ دس روپے ہی کیوں نہ ہوں خرچ کیے جائیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے انشاءاللہ و رحمان آپ دیکھیں گے کہ دل میں اتمنان نصیب ہوگا بلکہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ اطاف فرمایا ہے اسے چاہیے اپنے عزیز و اقارب اپنے دوست و حباب اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں عزیز و اقارب میں دیکھیں جس کو مستحق جانے اسے بھی دے اور جو نفلی صدقات ہوا کرتے ہیں ویسے ہی جو خرچ کیے جاتے ہیں عام طور پر تو اس کے اندر مستحق ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ جو مسلمان بھائی ہے رشتہ دار ہے عزیز ہے بہن ہے بھائی ہے دیگر اور جو رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا بھی عجر و ثواب اتا فرمائے گا اور اس پر عجر بھی ہے ثواب بھی ہے بلکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے کو تو دگنا ثواب دیا جاتا ہے جی ہاں ایک تو صدقہ کرنے کا عجر و ثواب اور دوسرا سیلہ رحمی کا عجر و ثواب کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلا کیا ہے اس کے کام آیا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام کو سوار دیا ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کا دگنا عجر و ثواب اتا فرماتا ہے اس اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں اور اپنا ہی ذہن بنائیں کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو اتا فرماتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اس کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں کسی طالب علم دین کو کھانا کھلا دیں جیسے جامعات المدینہ میں پڑھنے والے مدارس المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں کسی ایک کے کھانے کا انتظام کر دیا روزانہ کی بنیاد پر کھانا دے دیا اسے یا ایک مہینے کا ایک طالب علم کا جو خرچہ ہے وہ جامعات المدینہ میں جمع کروا دیا جائے فیضان مدینہ میں جمع کروا دیا جائے مغسط المدینہ میں جمع کروا دیا جائے کہ یہ طالب علم کا ایک دن کا خرچہ ہے ایک مہینے کا خرچہ ہے روزانہ اس کے کھانے کا خرچ اٹھا لیا جائے اس طرح کے کام کیے جائیں یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی مستحق شخص بہن ہے بھائی ہے دیگر اور رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا جائے انہیں بھی دیا جائے اس پر بھی عجر و سواب ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں دن بھر کے اندر ہزاروں روپے سیکڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس خرچ پر غور کریں اللہ کی رضا کے لیے جی ہاں اللہ تبارک تلہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس کی مخلوق پر کتنے روپے خرچ کرتا ہوں ورنہ اگر اخراجات دیکھے جائیں تو ڈیلی بنیادوں پر روزانہ کی بنیاد پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صرف اللہ تبارک تلہ کی رضا پانے کے لیے ذہن یہ ہو کہ یہ جو رقم میں خرچ کر رہا ہوں کسی مسلمان کو دے رہا ہوں اسے کھانا کھلا رہا ہوں اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہو جائے اس پر صدقہ کرنے کا عجر بھی ہے سواب بھی ہے بلاؤں سے حفاظت بھی ہے اللہ تبارک تلہ کی جانب سے حفظ و امان کی بشارت بھی ہے اور اللہ تبارک تلہ کی رحمت اللہ تبارک تلہ کی جانب سے عظمتیں رفعتیں مقام مرتبہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تلہ اس بندے کو اطاف فرماتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو شروع میں حقائط ہم نے سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اس سے ہم درس حاصل کریں سبق لیں کہ ہمیں اللہ تبارک تلہ کی رحمے خرچ کرنا ہے اب تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے یہ کام آسان کر دیا جی ہاں گھرے لو صدقہ بوکس کی صورت میں آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تلہ کی رحمے خرچ کر سکتے ہیں جیسے گھرے لو صدقہ بوکس آپ نے اپنے گھر میں رکھ دیا صبح جب بھی آپ کام کے لئے نکلنا چاہتے ہیں ڈیوٹی پر جا رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں تو عام طور پر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کچھ صدقہ دے دیا جائے رستے میں کوئی شخص مل گیا ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے کوئی سوال کرنے والا ہے اسے دے دیا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم گھرے لو صدقہ بوکس میں گھر سے نکلتے وقت کچھ رقم ڈال دیں اللہ تبارک تلہ کی رضا کے لئے یہ صدقہ ہوگا گھر لوٹنے تک اللہ تبارک تلہ کی امان میں رہیں گے حفاظت میں رہیں گے اور اللہ تبارک تلہ اس کا عجر اور ثواب بھی عطا فرمائے گا اللہ تبارک تلہ کی پاک بارگاہ میں رضا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے دیئے ہوئے میں سے جو وہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرماتا ہے اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم